شفیقی کپتانی میں انہوں نے پریزیڈن ٹوفی میں پرفارمس دی ٹی ٹوئنٹی انہوں نے جتوائے سا شفیقی کپتانی میں وہی کیمپ سے باہر ہیں دیکھیں شانواز بھانی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹیم کے ساتھ ان کی پرفارمسیز خراب تھی لیکن نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں اور خاصور میں فائنل میں انہوں نے اچھی پرفارمس دی اس کے بعد دیکھیں یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے نا سیلیکٹرز کو کہنا چاہیے لیکن جو میں واہب ریاض کے انٹریویو بھی بات کر رہا تھا اس انٹریویو میں واہب ریاض میں کہا تھا کہ شانواز دانی اپنی فٹنس پر توجہ نہیں دیتے اور فٹنس سے بھاگتے ہیں تو میرے خیال میں شانواز دانی ابھی بہت کیریئر باقی ہے ان کو چاہیے کہ کرکٹ پر فوکس کریں تھوڑی دائیں ماہیں سے جو پولٹکس ہوتی نا کرکٹ کی اس سے اجتناب کریں وہ اچھے کرکٹر ہیں ان کا فیوچر ہے اب اگر آپ کے بعد ٹائم ہو میں نے شاید آپ کے پروگرام میں بھی احسان اللہ کی بہت مہینے پہلے ایک خبر دی تھی کہ احسان اللہ کی کونی کا غلط انہوں نے علاج کروایا اور احسان اللہ کا کیریئر جو ہے وہ اب خطرات سے دو چار ہے آج علی ترین نے صبح ٹوئٹ کیا کہ ملتان سلطانس جو ہیں وہ احسان اللہ کے لیے انہوں نے ٹائم لیا ہے ڈاکٹر سے ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکے ان کو علاج کے لیے انلینڈ بھیج رہے ہیں تو اگر یہ کام فرنچائزز کریں گی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا میڈیکل ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے پلیئر کے ساتھ میس ہنڈنگ جو ہو رہی ہے سوال آپ سے آخری کر چکا تھا لیکن عثمان خان کا بھی بتاتے ہیں جاتے جاتے ہیں کہ ان کو یہ فیصلہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ عثمان قادر کے مثال سامنے میرا خیال میں عثمان خان تھوڑی سی جلدی کر گئے شاید اس لیے کہ ان کو نیشنل کلم کی ضرورت تھی پاکستان کرکٹ میں علی مقابلہ بہت ہے اگر خدا نہ خاستہ وہ فیل ہو گئے نیوز لین کے خلاف ہمارے پاس پیچھے لڑکوں کی لائن لگی ہوئی ہے پھر عثمان خان کو ٹیم میں واپس آنے کے لیے پھر پی ایس ایل جیسی پرفارمنس دینا ہوگی اور بار بار اس طرح کی پرفارمنسز ریپیٹ نہیں ہوتی تو برخال میں یو ای میں بھی انہوں نے اپنے لیے ایشو کھڑا کر دیا وہاں پر الگ انکواری ہو رہی ہے تھوڑا اگر سوچ سمجھ کے جلد بازی میں یہ فیصلے نہ کرتے تو ان کی لیے بہتر تھا لیکن پھر بھی ہماری نیک خواہشات شانواز دھانی کے لیے اور عثمان خان دونوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو کامیابیان دے